میرے یوٹیوب پیج ایسٹر نیش پر آپ پاس سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا شکریہ جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے رہے ہیں آج بات کریں گے کیتو کے راشی پروڑتن کی راہو اور کیتو دونوں گرہ ایک ہی ساتھ راشی پروڑتن کرتے ہیں لیکن دونوں گرہوں کا کسی ایک راشی پروڑتن کرتے ہیں لیکن دونوں گر راشی پروڑتن کب ہو رہا ہے تیس اکتوبر دوزہ تیس کو رہو اور کیتو راشی پروڑتن کریں گے اور یہ جو گوچر ہے اٹھارہ مائی دوزہ پچیس تک رہے گا رفری ڈیڑھ سال کے لیے یہ راشی پروڑتن ہوتا ہے اور ڈیڑھ سال تک یہ گرہ دونوں گرہ ایک ہی راشی میں گوچر کرتے ہیں کیتو کے بارے میں کہا جاتا ہے کیتو جو ہے وہ منگل کی طرح فل کرتے ہیں رہو شنیوت کی شنی کی طرح فل کرتے ہیں شنیوت رہو کجوت کیتو ک منگل کو بولتے ہیں اور کیتو کفل منگل کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں آگے جانکاری دینے سے پہلے کہ کہاں پر کیسا اثر ہوگا یہ جاننا ضروری ہے کہ رہو کیتو آخر ہے کیا دراصل جب سمندر منتھن چل رہا تھا دیوتاؤں کو امرت پان کروایا جا رہا تھا تو سوربھانو نام کے ایک راکشت نے آ کر دھوکے سے وہ امرت پینے کی کوشش کی اور بھگوان وشنو نے جو ہے وہ سوربھانو کا جو ہے وہ سر کاٹ دیا اب جب سر کاٹ دیا تو جو نیچے والا بھاگ ہے وہ کیتو کہلاتا ہے جو اوپر والا بھاگ ہے وہ رہو کہلاتا ہے کیتو نیچے والا بھاگ جو ہے وہ بیسیکلی تڑپ پیدا کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اب یدی کنڈلی میں کیتو پوزیٹیو ہو جائے تو آپ کو ریسرچر بنا دیتا ہے آپ کو گپت ویدیا کا ماہر بنا دیتا ہے آپ را جیسی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں یعنی کی آپ کو سیکریٹیو کام ملنے شروع ہو جاتے ہیں آپ بہت گپت ویدیاوں میں ماہر ہو جات ہیں یہ پوزیٹیو کتو کے کام ہیں لیکن یدی کتو خراب ہو جائے تو اس سے آپ کو سکن پرولم ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ جو جو برتی ہے وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے آپ چوری چکاری دھوکھا تھگی اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں یہ یہ اس کے کارکتتو ہیں کتو کے کتو سکن پرولم بھی دیتا ہے کہ تو آپ کو جھوٹا افری بھی بنا دیتا ہے لیکن یدی کتو پوزیٹیو ہے تو آپ کو بہت زیادہ بڑا ریسرچ کا گیاتا بنا دیتا ہے تو بات کریں گے کہ کتو جب راشی پروتن کریں گے تو آپ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا کونسی ایسی چار راشیاں ہیں جن کے لیے کتو کا گوچر شب ہونے جا رہا ہے جب بھی کوئی پلینٹ شب گوچر میں ہوتا ہے تو اپنے کارکتتوں کی وردی کر دیتا ہے جب بھی وہ شب ہوتا ہے تو وہ اپنے کارکتتوں کی ہانی کر دیتا ہے کتو ایک ایسا گرہ ہے جس کا گوچر کا فل ملنا شروع ہو رہتا ہے کیونکہ یہ دو گرہ جو ہیں وہ بہت جلدی اثر کرتے ہیں اب سب سے پہلی جو راشی ہے جو شب راشی ہے وہ ہے میش راشی میش راشی کے لیے کتو کا گوچر شب ہونے جا رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ فیلحال میش راشی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کا جو گوچر چل رہا ہے راہو کا گوچر چل رہا ہے اور سبتم میں کتو گوچر کر رہے ہیں سبتم کا جو کتو ہے وہ آ جائے گا چھٹے بھاو میں کیونکہ راہو اور کتو وکر وستہ میں چلتے ہیں اور کتو جب چھٹے بھاو میں آ جائیں گے تو راہو بارویں چلے جائیں گے یعنی کی جو میش راشی کا کیندر ہے ایک چار ساتھ دس وہ مکت ہو جائے گا پاپر بھاو سے اور ایک راہو جو ہے وہ بارویں بھاو میں جا کر بیٹھیں گے صرف وہ اب ٹینشن دیں گے تھوڑی سی ہو سکتا ہے آگے اس کو ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے لیکن کتو آپ کے لیے شب فلدائی ہو جائیں گے اب چھٹے بھاو میں جب کتو آئیں گے تو کتو دشم بھاو کو ایکٹیویٹ کریں گے سب سے پہلے کیونکہ شب گوچر میں ہیں تو دشم بھاو جو ہے وہ آپ کا کرم سان ہوتا ہے آپ کا جوب آپ کا پرفیشن آپ کی نوکری آپ کا کاروبار سارا کچھ آپ کا جو ہے وہ یہیں سے آتا ہے دشم بھاو سے ہی آتا ہے جو بھی آپ کرم کرتے ہیں وہ دشم بھاو سے دیکھا جاتا ہے تو نشی طور پر جب دشم بھاو کو ایکٹیویٹ کرے گا یدی آپ جو بھی کوئی میش راشی کے جاتے کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی نئی نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نئی نوکری بھی مل جائے اس کا کارن یہ ہے کہ کیتو جو ہے وہ دوسری جو دوسرا بھاو جو ہے اس کو دیکھے گا نویں درشتی کے ساتھ تو سامنے جب کیتو کی درشتی پڑ رہی ہے دوسرے بھاو کے اوپر تو دوسرا بھاو ایسا بھاو ہوتا ہے جو دشم کا پنچم ہوتا ہے دشم سے پنچم سے پہلی جوب دیکھی جاتی ہے لائف کی یدی آپ نئی جوب دیکھ رہے ہیں نئے آپ کاروبار کرنا شروع کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر میش راشی کے جاتکوں کو سفلتہ ملنے کے اثار زیادہ ہیں کیونکہ کیتو شب گوچر میں آ جائیں گے یہ ساری جو کلکریشن ہو رہی ہے یہ صرف گوچر کا فل ہے یدی آپ کی کنڈلی میں مہا دشاہ انتردشاہ اچھی چل رہی ہے اور کیتو شب گوچر میں آ گئے ہیں تو آپ کو نشی طور پر اس کے اچھے فل ملیں گے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ مہا دشاہ جو ہوتی ہے وہ گھنٹے والی سوئی ہوتی ہے گھڑی میں اور انتردشاہ ہوتی ہے وہ منٹ والی سوئی ہوتی ہے اور ٹرانزٹ کیا کام کرتا ہے گوچر کیا کام کرتا ہے وہ سیکنڈ والی سوئی کا کام کرتا ہے یعنی کہ مہا دشاہ اچھی ہے انتردشاہ اچھی ہے اوپر سے سیکنڈ والی سوئی آکے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ گوچر کا فل دیکھنے کو ملتا ہے یدی مہادشاہ انتردشاہ اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا فل آپ کو بہت اچھا نہ ملے لیکن اس کے باوجود کیتو کا اثر آپ کے کرم کے اوپر ضرور نظر آئے گا آپ کے کاروبار کے اوپر ضرور نظر آئے گا اچھا کاروبار ہو جائے گا آپ کا بزنس آپ کا جوب آپ کی فرس جوب وہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی اب کیتو جو ایک درشتی ڈال رہے ہیں دوسرے بھاو کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ کٹمب کا بھاو بھی ہوتا ہے تو کٹمب کے بھاو پر درشتی ہونے کے کارن آپ کو اس کا اچھا فل ملے گا اپنے میریٹر لائف میں آپ کے فیملی لائف میں تو آپ کی ایٹنگ حیبیٹس ہو سکتا ہے صدر جائیں ہو سکتا ہے آپ کا فرنڈ سرکل میں نام تھوڑا سا بن جائے ہو سکتا ہے آپ کا بینک بیننس جو ہے اس میں وردی ہونے شروع ہو جائے اگلے ڈیرھ سال میں تیسے سکتوبر کے بعد تو دوسرا بھاو جو ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کو اس کے نشچی طور پر اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے باقی جو میں نے رہو کے کیتو کے آپ کو کارکتر تو بتائے ہیں اس میں نشچی طور پر وردی ہونا جو ہے وہ جو ہے وہ سمبھو ہے کیونکہ آپ کا من یدی آپ ریسرچ میں کام کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں کہیں پر تو آپ کا من نشچی طور پر اس میں لگنا شروع ہو جائے گا آپ کی سیکریسی لیک نہیں ہوگی اس طرح تو یہ میش راشی کے جاتکوں کے لیے اس کا جو ہے وہ فل دیکھنے کو ملے گا کیتو کا گوچر جو ہے آپ کے چھٹے بھاو میں اب اگلی جو راشی ہے وہ راشی ہے کرک راشی کرک راشی کے جاتکوں کے لیے کرک راشی کے جاتک اس سمیں شنی کی ڈھائیہ سے گزر رہے ہیں شنی اشٹم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں یہ گوچر لگ بگ اسی پیریڈ تک رہے گا جب تک کیتو کا گوچر ہوگا یعنی کہ شنی اشٹم میں گوچر کر رہے ہیں ڈھائیہ چل دیئے یہ مارچ دوزار پچیس تک چلے گی ادھر کیتو کا شب گوچر آ گیا مئی دوزار پچیس تک تو جب تک شنی کی ڈھائیہ چلنی ہے شب فل دے گا تب تک کیتو آپ کے لیے شبتہ لانی شروع کر دیں گے اب کیسے لائیں گے کتو گوچر کریں گے تیسرے بھاو میں تیسرا بھاو کیا ہے تیسرا بھاو آپ کا determination کا بھاو ہے آپ کے brothers کا بھاو ہے تیسرے بھاو میں جب کتو گوچر کریں گے تو سامنے دیکھیں گے گیارویں بھاو کو گیارویں بھاو کے اوپر نوی درشتی جائے گی اور ایک درشتی جائے گی سبتم بھاو کے اوپر یعنی کہ سبتم کا triangle ایک ترکہ سے activate ہو جائے گا سبتم کا ٹرینگل ایکٹیویٹ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یدی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انیشیٹ ہو جائے کام ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہیں پر بات چل دی ہو کہ پارٹنرشپ میں کام کرنا ہے لیکن چیزیں ایکزیکوٹ نہیں ہو پا رہی ہو تو کیتو کے اس گوچر میں وہ چیزیں ایکزیکوٹ ہو سکتی ہیں کیتو کیا کرتے ہیں کیتو کل وردی کا کام کرتے ہیں کیلو کیتو آپ کے لیے نئی چیزیں انویٹ کرتے ہیں تو یدی آپ سنگل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پارٹنر بھی مل جائے یہ بھی ستی بن سکتی ہے کیتو سپنوں کو ایکٹیویٹ کریں گے اب گیارویں بھاو کیا ہے گیارویں بھاو کے اوپر بھی کیتو کی درشتی رہے گی گیارویں بھاو آپ کی اچھاؤں کی پورتی کا بھاو ہے دسویں سے کرم دیکھتے ہیں گیارویں سے اس کا فل دیکھا جاتا ہے اب گیارویں سے آئے آتی ہیں یعنی کی لہبیش گیارویں بھاو ہے تو وہاں پر کیتو کی درشتی نسی طور پر آپ کے لیے آئے میں وردی کا کام کرے گی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو کیتو کا جو گوچر ہے کرکراسی کے جاتکوں کو جو آلیڈی شنی کی ڈھیا سے گجر رہے ہیں وہ آئے کے لحاظ سے آپ کے ڈیٹرمنیشن کے لحاظ سے آپ کے رلیشنشپ کے لحاظ سے آپ کے پارٹنشپ کے لحاظ سے ان چار چیزوں کے لیے کیتو آپ کے لیے شب فل دائی ہو جائیں گے پروائیڈڈ آپ کی کونڈلی میں کیتو کا جو پلیسمنٹ ہے وہ کیندر اور ترکون میں ہو یعنی کی کیندر اور ترکون میں کیتو اچھا فل کرتے ہیں دشا مہا دشا نہ بھی چل رہی ہوگی تو بھی آپ کو کیتو اچھا فل دے کر جائیں گے لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ کتنے درشتیوں کی کونڈلی میں یہ یوگ ہوگا لیکن کیتو کا گوچر کافی حد تک آپ کے لیے اچھا فل دے جائے گا کرک راشی کے جاتکوں کے لیے اکتوبر کے بعد اب اگلی راشی جو ہے جس کے لیے کیتو کا فل اچھا رہے گا وہ راشی ہے ورشچک راشی ورشچک راشی کے جاتکوں کے لیے کیتو اب گیارویں بھاو سے گوچر کریں گے گیارویں بھاو میں گوچر کرنا کیتو کا اچھا ہوتا ہے کیتو یہاں پر اچھا فل کرتے ہیں اب ورششک راشی کے جاہ تک بھی شنی کی دھئیہ سے گزر رہے ہیں شنی کی جو چوتھی دھئیہ ہے وہ ورششک راشی کے جاتکوں کے اوپر چل رہی ہے اور یہ دھئیہ بھی سیم پیرٹ کے دوران چلے گی جہاں پر شنی کی دھئیہ چلنی ہے یعنی شنی کی دھئیہ چلے گی مارچ دوزارپچیس تک اور کتو جو ہے وہ گوچر کریں گے مائی دوزارپچیس تک لگ بگ سیم پیرٹ کے آس پاس اب کتو جب آپ کی کنڈلی میں گیارویں بھاو میں گوچر کریں گے تو گیارویں بھاو میں گیارویں بھاو آپ کا آئے کا بھاو ہے آپ کے کرموں کا فل ہے گیارویں بھاو اچھاؤں کی پورتی گیارویں بھاو سے دیکھی جاتی ہے اب یہاں پر کتو بیٹھے ہیں تو تیسرا بھاو بھی ایکٹیویٹ کریں گے determination والا بھاو ایکٹیویٹ کریں گے اور سبتم کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے یعنی کی جو ٹرینگل ہے وہ سبتم کا ٹرینگل پھر اسی راشی میں بھی ایکٹیویٹ ہوگا تو یہاں پر جب ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو آپ کے لیے پارٹنرشپ کے دروازے کھلیں گے آپ کے لیے ریلیشنشپ یعنی کی میریج کے دروازے کھلیں گے آپ کی آئے میں وردی ہوگی آپ کا ہونسلا بڑے گا آپ کنوکشن کے ساتھ فیصلہ لے پائیں گے ورششک راشی کے جاتے ہیں ویسے منگل کی یہ راشی ہے منگل ورششک راشی کے جاتکوں کا سوامی ہوتا ہے اور منگل کیتو کی طرح ہی فل کرتا ہے کیتو منگل کی طرح ہی فل کرتے ہیں دونوں ایک طریقے کا ہی فل کرتے ہیں دونوں کی دشاہ بھی لگ بگ ایک جیسی ہوتی ہے تو نشی طور پر آپ کو اس کا کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے ورششک راشی کے جاتکوں کو گیارویں بھاو میں کیتو کا گوچر آپ کے لیے شب فلدائی ہوگا حالانکہ راہو کا گوچر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ پنچم میں گوچر کر رہے ہیں تو یہ استطیق آپ کے لیے کیتو کے گوچر کی ورششک راشی کے جاتکوں کے لیے اگلی جو راشی ہے وہ ہے دھنو راشی دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے بھی جو کیتو کا گوچر ہے وہ شب فلدائی ہوگا کیونکہ دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے کیتو دسویں بھاو سے گوچر کریں گے اب دسویں بھاو سے گوچر کریں گے تو نشی طور پر آپ کے لیے کافی شب فلدائی ہوں گے اس کا کارن یہ ہے کہ دسویں بھاو آپ کے لیے کرم سان ہے آپ کا بیجنس آپ کا جوب آپ کی نوکری آپ کا فرس جوب جو ہے وہ دوسرے بھاو سے آتا ہے آپ کا پروفیشن دسویں بھاو سے آتا ہے کہ تُو جب دسویں بھاو میں بیٹھیں گے تو دوسرے بھاو کو ایکٹیویٹ کریں گے یدی آپ نئی نوکری کی تلاش میں ہیں کہیں جوب نہیں مل رہی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو نشی طور پر کہ تُو کا شب گوچر آپ کے لیے اچھے اپورچونٹیز لے کے آئے گا نئے دروازے کھولے گا آپ کے لیے کہ تُو کا یہ گوچر پر آپ کو نشی طور پر اس میں سفلتہ ملتی ہوئی نظر ضرور آئے گی دھنوراشی کے جاتکوں کے لیے کہ تُو چھٹے بھاو میں دیکھیں گے اور چھٹا بھاو کیا ہے روگ رن شترو یعنی کی یادی آپ کے اوپر کوئی کرجہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کو دھیری دھیری مکتی ملنی شروع ہو جائے یادی آپ کا کوئی کوٹ کیس چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کا نپٹارہ جو ہے وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جائے چیزیں آپ کے پکش میں جانے شروع ہو جائیں کسی بیواد میں آپ خسے ہیں وہاں پر بھی فیصلے جو ہیں وہ آپ کے پکش میں آ سکتے ہیں یدی کسی بیماری سے آپ پیڈت ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوائی جو ہے وہ اپروپرلی اثر کرنا شروع کر دے تو دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے کہتو کا یہ گوچر نہ صرف ہیلتھ کے لحاظ سے اچھا رہے گا کرج کے لحاظ سے کام کاروبار کے لحاظ سے determination کے لحاظ سے پہلی نوکری کے لحاظ سے اپنے کٹمب کے لحاظ سے کیونکہ دوسرا بھاو کٹمب کا بھاو بھی ہے ان سب کے لحاظ سے کہتو کا گوچر اچھا رہے گا لیکن یہ ساری کیلکولیشن صرف گوچر کی ہے اور یدی آپ کی کنلی میں کہتو کیندر اور ترکون میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو نشی طور پر اس کے گوچر میں بھی اچھے فل دیکھنے کو ملیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یدی یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جاجت نمشکار